آپ نے محترمہ والے واقعے کی دوزار سات دسمبر میں وہ بی بی کی سیکسینیشن جب ہوئی تھی اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ ہو لیکن آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ کوئی ایسی دہشت گردی کی واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہو جائے دیکھیں میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو خطرہ ہے ایسی دہشت گردی لیکن دیکھیں دہشت گردی تو اس ملک میں ہے آپ کو خطرہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی لیڈر کے خلاف بھرحال میں ایسا کہنا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن خطرہ موجود ہے لیکن اپریہنشنز آر دے اور اس کے علاوہ کوئی آفت آ سکتی ہے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی نیچرل کوئی معاملہ ہو جائے بائی ڈیزائن آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا بائی ڈیزائن ایسا کوئی نہیں ہوگا یہ ایک چیز جس کے امتعلق لوگ بائی ڈیزائن کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں کانسل آف کومن انٹریس کی میٹنگ آپ لوگ بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں آپ میٹنگ نہیں ابھی شیڈول تو نہیں ہے شیڈول نہ ہوگی اگر چاند دنوں میں اگر شیڈول ہو گئی اور وہ آپ کے جو سینسز کے نتائج ہیں اس کو اس نے انڈورس کر کے نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لی وہ انڈورس ہو نہیں سکتے نہیں ہو سکتے ان کے اوپر اتنا پھڑا ہے ان کے اوپر اتنا جگڑا ہے ان کے اوپر اتنا یعنی اعتراض ہے کہ ایک تو سینسز ہوا نا جو اس سے پہلے ہے اس کے اوپر غالباً ایم کو اعتراض تھا اور شاید کسی اور کو اعتراض نہیں تھا یہ اب اس دفعہ جو سینسز ہوئے اس کے اوپر سب کو اعتراض ہے پنجاب کی آٹھ سیٹیں کٹی جاتی ہیں یا پنجاب کٹی جاتی ہیں یہ سینسز جس طرح سے ہوا ہے نا یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ acceptable نہیں ہے کس نے اس کو خراب کیا سینسز جنہوں نے ڈیزائن کیا تھا انہوں نے خراب نہیں کیا انہوں نے ٹیبلٹس ڈالی تھی انہوں نے ٹکنالوجی ڈالی تھی ان کا کام ٹھیک تھا میں نے ان کی تفصیل ساری دیکھی یہ لوکل سطح کے اوپر انٹرفیرنس کی گئی ہے اس کے اندر بلوچستان کی بادی ڈبل ہو گئی ہے کس نے کی ہے دیکھیں اب اس میں میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا کیونکہ وہ ہمارے بلوچستان کے جو بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب عبادی میں زعفہ نہیں کیا ہماری عبادی کو پہلے جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کوئی سچ ہو سکتا ہے جہاں سے مداخلت ہوتی ہے آپ اس طرف اشارہ نہیں کر لے آپ کو اس چیزوں کو بیٹھ کے آپ اس میں بات کرنے کی دونوں چیزیں جو ہیں دونوں چیزوں کے درمیان ایک موقف ہوا ہے دوسرا موقف ہے دونوں کے درمیان میں سچائی ہو سکتی ہے لیکن مہرحال یہ سینسز جو ہے اس کو ویریفائی کرنے اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے نئی ٹیکنالوجی سے اور ایک ایسی ایکوریسی سے کہ سب کے لیے ایکسپٹیبل ہو یہ بڑا ضروری ہے ایک اس میں جو کمی یہ تھی کہ آپ کو سی این ای سی کے ساتھ پابندی آئید کرنی چاہیے تھی سینسز کے جتے نمبرز آپ لوگوں کی مردم شماری کرتے تھے وہ پابندی نہیں تھی جس وجہ سے غلط کانٹ ہوئے ہیں مختلف جگہ پہ نہیں اس میں دیکھیں نا سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ پہلے کراچی کی عبادی کو ایک تیس پینتیس پہ جو ہے وہ اس کے بعد اس کو لے گئے دو پہ اوہ بھئی یہ اتنا یعنی اور رورل سیندھ کا بھی دیکھیں نا نمبر یعنی ساٹھ ستر لاکھ کا نمبر تو اٹ میز کے پھر اس کی کریڈیبلٹی کو کچھ بھی کر لیں نمبر کو بلوجستان کو ڈبل کر دیں رورل سیندھ کی بادی روپے لے جائیں پنجاب سے سیون ایٹ پرسنٹ پہ آج نریچے لے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ذہن کام کر رہا تھا برحل اس کے پیچھے کوئی ذہن کام کر رہا تھا یا اس کے پیچھے بہت سارے بہت سارے ازہان کام کر رہے تھے اور شاید لوکل لیول کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے یہ کھیلا ہو یا اس میں کوئی اپنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو کیونکہ پنجاب میں تکڑی بیٹھی ہوئی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے یہ سات آٹھ سیٹیں نہیں سات آٹھ سیٹوں جی تو کوئی فکس نہیں نہ ہوتا وہ آپ نے حلقہ بندیوں میں بھی تبدیلی کر لینی تھی وہ تب درمیان میں نیا شور شروع ہو گیا اوپر سے نو مئی ہو گئی ہے نہیں سات آٹھ سیٹوں سے تو فکس ہونے والا معاملہ نہیں ملتا حلقہ بندیوں بھی بدل نہیں یعنی سات آٹھ سیٹوں سے فرق پڑ کے پھر بھی پنجاب کی جو ہے وہ ایک سو چالی سیٹیں ہیں حلقہ بندیوں بھی بدلتی اور ایک سو چالی سیٹیں جو ہیں وہ دو سو بہتر کے ہاؤس میں وہ سمپل مجاوٹی سے زیادہ بنتی ہیں وہ اب تو حلقہ بندیوں بھی نہیں ہو سکتی نا حلقہ بندیوں تو ہو چکی اب نئے سینسز کے ساتھ تو نہیں حلقہ بندیوں پہلے نئے سینسز جو ہے وہ نوٹیفائی ہوگا ایکسپٹ ہوگا تو پھر اب تو نوٹیفائی آپ کہہ رہے ہوگا نہیں یہ اس لائک نہیں ہے یہ اس لائک نہیں ہے بلکہ اگر کیا گیا تو اس سے تو پھر اور تنازے جو ہے وہ جنم لے گا آپ پروٹیس کریں گے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب کیا اٹس نمبر آف قومی سمبلی سیٹس ہیں جو جاتی ہیں برحال میں میرا تو اس کے اوپر موقف ہے کہ یہ سینسز جو ہے ایٹ نیڈس تو بی ویریفائیڈ